بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینشل ایکویشن وان اس کا لیکچر میرے پاس ٹوینٹی فور ہے میرے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پار ایف ایسی بی ایس بی ایسی ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں آج ہم چند ایمپورٹنٹ ایکویشن ڈسکس کریں گے نان ہومو جینئیس ڈفرینشل ایکویشن کے یہاں پہ آپ شیفٹنگ پروپرڈی اپلائی کریں گے یہاں دو فنکشن کی کیا ہوگی ملٹی اپلیکیشن دیکھیں ہمارے پاس جو اس کا سلوشن ہے ہمارے پاس جو ایکویشن ہے ڈی کیو ڈی کیو مائنس ڈی سکیر پلاس 3 ڈی پلاس 5 انٹو y is equal to e کی پاور ایکس سائن ایکس تو آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس کو سمجھے کی کوشش کریں امپورٹنٹ کوئیشن ہے تو دیکھیں یہ نان ہومو جینئیس ہے اس کا مطلب کہ f of x not equal to zero which is non ہومو جینئیس ایکویشن اگر یہ نان ہومو جینئیس کے دو سوشن ایکویشن کریں گے yc اور yp پہلے ہم نکالیں گے اس کو کریکٹر سٹیک ایکویشن کریکٹر سٹیک ایکویشن کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی y کا ملٹیپل ہے اس کو zero پھٹ کریں گے ڈی کیو مائنس ڈی سکیر پلاس 3 ڈی پلاس 5 is equal to zero using synthetic division 1 مائنس 1 3 اور 5 یہ ہم لیں گے جو اس کو ریمنٹر کو کیا کرے گا zero مائنس 1 یہ آخری جو term ہوتی ہے کس کو شکر کرتے ہیں ریمنٹر کو یہ کیانا چاہیے zero تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو پہلی value as it جو آئے گا اس کو اس سے ملٹیپلائی مائنس 1 ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں مائنس 2 پھر اس سے ملٹیپلائی کریں کیا گیا positive 2 ان کو ایڈ کریں جو آنسا پھر اس سے ملٹیپلائی مائنس 5 دیکھیں تو مائنڈر کیا گیا zero اس وقت اس کی جو ڈگری تھی وہ 3 تھی جب ایک دفعہ تقسیم کریں ایک ڈگری کم ہو جاتی ڈگری اب کیا ہو جائے گی 2 اس کا مطلب یہ d square کا ملٹیپل ہے یہ d کا quadratic formula a کی value 1 b کی value minus 2 c کی value 5 لگائیں quadratic formula minus b plus minus b square minus 4ac over 2a تو کیا ہو گیا positive 2 minus minus 2 کا square minus 4 a کی value 1 c کی value 5 over 2a a کی value 1 2 plus minus 4 plus minus sorry minus 20 over 2 تو کیا گیا 2 plus minus minus 4 a over 2 2 common لیں تو 1 plus minus 2 a تو ہمارے پاس یہ کس کی value ہوں گی d کی d کی ایک value کیا آئی minus 1 اور دو value ہیں 1 plus 2 a اور 1 minus 2 a میں نے کہا تھا جب complex number آتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کا کیا ہوتے ہیں conjugate دوسرے کا مطلب y c ہمارے پاس آگیا c1 e کی power minus 1 x plus دیکھیں جب آپ لکھتے ہیں تو یہ real part ہے اور یہ imaginary جو imaginary ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا complex conjugate ہوتے ہیں تو لکھیں لکھیں اس کو c a sorry e یہ دیکھیں real کہا ہے 1 x plus into sorry into یہ دیکھیں multiple کہا ہے 2 c2 cos 2 x angle دیکھیں 2 x plus c3 sine 2 x minus d square plus 3 d plus 5 اب ہم یہاں سے اس کا solution find کریں گے y p تو دیکھیں اس کا y p کیسے آتا ہے اب اس کے shifting property apply ہوگی تو ہمارے پاس جو y p ابھی میں نے لکھا y p ہے e k power x sine of x over d q minus d square plus 3 d plus 5 تو آپ دیکھیں جب آپ shifting apply kreng e kreng x kreng 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 d x over d d d d d d d d پہ replace d d plus 1 q minus d plus 1 square plus 3 and 2 d plus 1 plus 5 اس کو simplify کریں اس کا cube لیں d plus 1 q d q plus 1 plus 3 d square plus 3 d اور اس کا square آجائے گا d square plus 2 d plus 1 لکھیں x sin of x over یہ ہمارے پاس آجا گا d cube ان کو ایڈ کریں کیا رہا گیا d square یہ کتنا ہو گیا 6d اور minus 2d plus 4d negative positive cancel 3 plus 5 کتنا آگیا 8 دوبارہ دفتہ کر لیں d q 3d square minus d square 3d plus 6d minus 2d 4d negative positive cancel کتنا آگیا 8d اب ہم وہی کام x تو آپ کو پتہ ہے کہ sign آپ کے پاس کیا ہے imaginary part تو لکھیں گے imaginary part of e power x over d q plus d square plus 4d plus 8 تو لکھیں e کی power x imaginary part of تو میں نے کیا وہی بولا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر دو function کی multiplication ہے تو پھر apply کرتے ہیں یہ shifting property یعنی d کی جگہ پہ ہم نے replace کیا تھا جو x جو e کی power x کا multiple ہوگا یہاں one ہے تو میں نے d plus one replace کیا تھا ہر جگہ پہ اب دیکھیں اب single function ہے اب ہمارے پاس ہے e کی power aota x تو جہاں d ہے وہاں کیا put کریں گے aota جو x کا multiple ہوگا تو put کریں یہاں پہ e کی power aota x aota cube plus aota square plus 4 into aota plus 8 تو آپ لکھو e کی power x imaginary part of اس کو دوبارہ آپ لے سکتے ہو cause x plus aota sin x آپ نے پڑھا ہوا ہے alert entity e کی power aota x ہوتا ہے cause x plus aota sin دوبارہ میں نے اسے لکھ دیا اس کو aota cube کیا جائے گا ہمارے پاس minus aota aota square ہمارے پاس minus 1 plus 4 aota plus 8 تو یہ ہمارے پاس فیکٹر بن گیا e کی power x imaginary part of cause x plus aota sin x تو دیکھیں اس کو اس کے سام بلا دیں کہ آ گیا 3 aota اس کو اس کے سام بلا دیں تو کہ آ گیا 7 تو complex number بٹے میں نہیں ہونے چاہیے اس کا sign change کر کے conjugate لے کے سوری conjugate آئے گا 7 minus 3 aota نیچے اوپر کیا کر دیں multiply تو اب آپ multiply کریں گے e کی power x imaginary part پہلے 7 سام multiply کریں 7 cause x plus 7 aota sin x اب 3 aota کے ساتھ minus 3 aota cause x aota aota square تو کیا گیا plus 3 sin x over a کا square minus b کا square تو یہ آج ہے ہمارے پاس 49 یہ آج ہے 9 تو کتنا ہو گیا 58 آخری step یہاں ختم کرنے کوشش کرتے ہیں e کی power x نوڈ کریں ہم نے کون سا لینا part imaginary imaginary اس میں بھی اٹھا رہا اس میں بھی اٹھا رہا تو کیا ہے 7 sign x 7 sign x آج ہو یوں turn لکھتے minus 3 cause x over کتنا ہے 58 دیکھیں یہ میرے پاس کیا گیا y a p تو آپ نے آپ کو پتا ہے کہ journal solution کیا ہوتا ہے y is equal to y a c plus y a p دونوں solution کو add کر دیتے ہیں تو y a c آپ پہلے نکال چکے ہیں c1 e کی power minus x plus e کی power x c2 cause x c3 sign 2 x یہ دیکھ لیں میں نے اس کا solution پہلے y c نکال دیکھیں یہی ہم نے نکال اس کا y a p تو پھر ہم دونوں solution کو کیا کر دیا میں نے add تو ہمارے پاس required answer آگیا تو next ہمارے پاس example ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں یہاں بھی دو function کی multiplication ہے shifting property apply کریں گے کیا ہے dq minus 7 d minus 6 into y e کی power 2 x into 1 plus x دیکھیں جو بھی polynomial یا trigonormitt function ہوگا اس کے ساتھ exponential function لازمی ہوگا کیونکہ shifting property ہے وہ exponential function پہ apply کریں گے دیکھیں اس کا characteristics solution characteristics solution equation جو d کا multiple اس کو کیا output کرتے ہیں 0 dq minus 7 d minus 6 is equal 0 لگائیں synthetic division 1 dq 1 d sk 0 minus 7 minus 6 minus 1 پہ جائے گا تو جو remainder وہ چاہئے 0 first number as it multiply کریں minus 1 add 2 add 1 1 1 جو add کریں answer کو multiply 1 دون کو add minus 6 multiply positive 6 دیکھیں 3 جب ایک دفعہ divide کریں تو degree ایک کم ہو جاتی degree اب کیا رہا گی 2 ایک تو d کی value ہمارے پاس آگی minus 1 یہ دی square ka multiple دی ka multiple اور یہ constant اس کی کرنی دی square minus d minus 6 is equal to 0 کیا دی square minus 3 d plus 2 d minus 6 is equal to 2 d minus 3 is equal to 0 d plus 2 into d minus 3 is equal to 0 d plus 2 is equal to 0 d minus 3 is equal to 0 d کی value کیا آگئی minus 2 d کی value 3 d کی value 3 آگئی minus 1 minus 2 اور 3 دیکھیں 3 real roots ہیں اور 3 distant ہیں تو اس کا answer کیا لکھیں گے yc c1 e kia minus 1 x plus c2 e kia minus 2 x plus c3 e kia 3 x اب نکالیں گے is ka yp to ménye kia بتا yp kia 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 2 x into 1 plus x over میرے پاس d q minus 7 d minus 6 d d d kia 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 d kia 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 تو کریں چینج اس کو yp e کی پاور 2x 1 پلاس x over d پلاس 2 کا q minus 7 into d پلاس 2 minus یہاں d ہے وہاں پوٹ کرے ہیں d پلاس 2 d پلاس 2 d پلاس 2 کا q بھی لیں پہلے تو رف میں d پلاس 2 کا q d q پلاس 8 پلاس 3 a b into d پلاس 2 تو یہ ہے کہ d q پلاس 8 پلاس 6 6 d سکیر پلاس 12 d تو اس کو آپ next solve کریں تو ہمارے پاس جو اس کی value آ جائے گی solve کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جب factor بنے گا factor ہمارے پاس جو اس کا آئے گا ملکہ کرنے کے بعد اس کو جب آپ solve کریں گے تو ہمارے پاس e کی پاور 2 x یعنی y p into کیا تھا 1 پلاس x جب آپ اس کا آپ نے q بکس پینڈ کیا d q پلاس 6 d square پلاس 12 d پلاس 8 آگے ملکہ کریں ملکہ کریں مائنس 7 d مائنس 14 اور مائنس 6 جب آپ اس کو solve کیا اس کو پلاس مائنس کریں تو 1 پلاس x over d q پلاس 6 d square اس کو اس میں سے مائنس کریں پلاس 5 d اور اس میں سے 6 اور مائنس 6 مائنس 12 تو اب آپ اس پہ لگائیں گے میکلیرن سیریز تو y p e k power 2 x کا کام اب ختم تو یہ آجا گا یہاں سے d q 6 d square plus 5 d minus 12 یہاں سے میں minus 12 یہاں just 12 میں کام مائنس 12 کام مائن تو یہ آجا گا یہاں پہ 1 یہاں پہ plus 5 d over 12 دیکھیں یہاں سے میں نے minus 12 لی تو کہہ رہا گیا plus 1 یہاں سے common نہیں آیا تو میں نے کیا کر دیا divide تو میرے پاس آگیا minus 12 into 1 minus d q plus plus 6 d square plus 5 d over 12 into 1 plus x دیکھیں یہ جب اوپر جائے گا تو power کے پاس polinomial function ہو تو آپ use کرتے ہیں binomial series 1 plus x the power n 1 plus n x n into n minus 1 over 2 factorial x square plus up to so on تو apply کریں y p e power 2 x اس کو باہر نکال 1 over 12 کو minus 1 over 12 تو apply کریں 1 دیکھیں n ہمارے پاس کیا ہے minus 1 یہ ہمارے پاس power n ہے اور یہ ہمارے پاس x x ہمارے پاس minus d q plus 6 d square minus 5 d over 12 into 1 plus x صرف ہم اتنی binomial series میں apply کی اس کی وجہ کیا ہے کہ d کا مطلب ہے derivative جب x کا derivative 1 آجے x کا derivative 1 آجے جب اس کا دوارہ derivative لیں گے تو 1 کا کیا 0 اس کی ضرور ہمیں نہیں پڑے گی minus 1 over 12 e power 2 x چلیں پہلے اس کو 1 اب آپ دیکھیں صرف میں یہ ایک ہی factor میں لوں گا جو یہ والا ہے باقی سارے factor نگل ایک کیونکہ d scale لیں گے تو جب اس کا second derivative لیں گے نوٹ کریں ذرا second derivative 1 plus x اب دیکھیں اس degree کیا 1 x degree 1 جب اس second derivative لیں گے تو 15 لیں گے 1 کا derivative 0 یہ d کا مصد 1 plus x 1 کا derivative 0 x derivative 1 اگر میں d scale لیتا تو 0 d cube 0 منسل اس کو کیا کر دیا ignore تو ہمارے پاس y p آگیا minus 1 over 12 e 2 x into 1 plus 5 x over 12 یہ y p آگیا تو پہلے ہم نے نکالا yc دونوں کو combine کر دیں yc plus yp تو ہمارے پاس کیا جائے گا journal solution دیکھیں میں نے یہ solution نکالا yc پھر ہم نے اس کا solution find yp دیکھیں یہ yp میں نے نکالا جب آپ دونوں equation کو add کر دیں گے تو آپ کا جائے جائے journal solution یہ very important lecture تھا اس میں کوئی issue ہو تو آپ میرے ساتھ discuss کر سکتے ہیں